بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالجبار بھاٹیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل مجہد ملت مولانا عبدالستار نیاسی انیس سو چھالیس میں متحدہ ہندوستان کے ایمینے بنے ممبر پارلیمنٹ بنے بغاوت کا مقدمہ ہوا سسائے موت کی سزا سنائی گئی قاتلانہ حملہ انیس سو باسٹ میں اور نواوہ افکالہ باغ کو کالی سیاست اور کالہ بھود کے نام سے مکارتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے اور ان کی والدہ کا جنازہ انیس سو پچاسی میں پڑھایا پی ایم ایل این کے مزیر مذہبی امور بھی رہے اور اس کے علاوہ سنیٹر بھی رہے کیا میں پاکستان کے بعد مسلم لیگ کو چھوڑ کا کس گروب میں شامل ہو گئے مولانا صاحب نے شادی کیوں نہ کی اور انٹرنیشنل قوارے کیوں رہ گئے پھانسی کے ڈر سے کیا آپ نے داری منوادی تھی انیس سو تریپن میں یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے یہ ساری باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ون بے ون کر کے اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو محترم ناظرین اکرام اس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پرانے دیکھنے والے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے سے الگراؤدم سسٹم میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور کیونکہ میں نے کچھ وہ فرستینی ویڈیوز لگائی جس سے ویوز کچھ ڈور ہوئے آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ لائک ضرور کریں گے تو محترم ناظرین اکرام آئیے چلتے ہیں مولانا عبدالستان نیازی صاحب کی بائیوغرافی کی جانب مجاہد ملت کہلائے جانے والے مولانا عبدالستان نیازی یکم اکتوبر انیس سو بندرہ کو میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں پیدا ہوئے چار سال کی عمر میں والد صاحب ظرفکار علی خان نیازی صاحب اسے دنیا سے رقصت ہوگے اور پھر جلد ہی آپ کی والدہ ماجدہ صاحبہ بھی دنیا سے رقصت ہوئی تو آپ کی کفالت جو تھی مولانا عبدالستان نیازی صاحب کی وہ آپ کے نانا نے اٹھا لے تو عیسیٰ خیل کے ہائی سکول سے میٹرک کیا اور وظیفہ مقرر ہوا اس کے بعد پھر انیس سو تینتیس میں لاہور آگے اور اشاد اسلام کالج میں داخل لے لیا یہی پر جناب بہت سے اہم اسادسہ کے علاوہ جناب شائر مشرق علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے ہی مشوہ دیا کہ نیشنل سٹوڈنٹ فڈریشن جو اس وقت اروج پڑ تھی اس کے مقابلے میں مسلم سٹوڈنٹ فڈریشن بنائی جائے تو یوں مولانا عبدالستان نیازی نے مسلم سٹوڈنٹ فڈریشن کی بنیاد رکھی انیس سو تینتیس میں تو انیس سو چالیس منٹو پارک میں جو جلسہ ہوا تھا کامیاب اس میں اس نوجوان نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان زندہ باد اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا قیادی آزم ان کے ساتھ معلہانیہ محبت تھی خطو کتابت ہوتی جاتی تھی ایک تقریب ہو رہی تھی کہ مولانا عبدالستان نیازی کی جانب اشارہ کر کے جناب قیادی آزم محمد علی جناح صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ اگر ایسے نوجوان ہوں یعنی کہ مولانا محمد علی جہور کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں اگر میرے ساتھ ایسے نوجوان ہوں تو یقینا ہمیں پاکستان بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ لفاظ تھے جناب قیادی آزم محمد علی جناح کے مولانا عبدالستان اندیازی صاحب کے حوالے سے پھر انیس سو تنالیس کو مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکٹری بنا دیا گیا جلائی انیس سو چالیس میں جو الیکشن ہونے تھے آل انڈیا مسلم لیگ آل انڈیا میں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے ٹکٹ دے دیا یہاں کے جگیردار کو تو یہاں کے لوگوں نے شور کیا کہ جناب جو اصل میں حق دار اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا یہ بات قیادی آزم محمد علی جناح تک پہنچی تو قیادی آزم محمد علی جناح نے کہا اس نوجوان کھاک بنتا ہے جو اس تحریک میں شامل تھا کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ یہ مولانا صاحب بھی غریب آدمی تھے اور پھر ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی غریب تھے گھر سے کوئلہ اٹھا کر لاتے اور اس کے ساتھ دیواروں پر لکھتے تھے کہ نیازی کو بوڑ دو نیازی کو بوڑ دو انیس سو تنتالیس اور انیس سو چالیس میں جب پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے عربی اور فارسی میں اہمیں کیا تو اس کے بعد پھر بطور استاد اسلامیہ کالج میں پڑھاتے رہے یہ بھی اسی دوران پیشہ وارانہ زندگی میں رہا پھر پاکستان انیس سو سنتالیس میں بن گیا اور انیس سو اکاون میں ممبر پنجاب اسمبلی الیکٹ ہوئے اور پھر اسی دوران مسلم لیگ سے لیت کی ہو کہ حسین شہید سہر وردی گروپ میں چلے گئے انیس سو تریپن میں ختم نموت کی تحریک چلی اس میں کئی بار گرفتار ہوئے کئی بار رہا ہوئے اور محجد وزیر خان میں ان کی رہیش تھی تو جب پلیس افسر ان کو گرفتار کرنے کے لیے گیا تو پلیس افسر پر ایک نوجوان نے حملہ کر دی خنجر سے اور وہ پلیس افسر جہاں بحق ہو گیا پھر بعد میں اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور دو سال تک ان کو سزا اکیاد رہے اسی دوران ان پر غداری کا مقدمہ چلا اور سزائے موت سنائی گئی جب سزائے موت سنائی گئی تو عالمی رہنماؤں مفتی فلسطین اور بہت عالمی دین لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ یہ کہا کہ برائے مہربانی آپ اس کی سزائے موت کو موتل کریں یوں سزائے موت جو تھی وہ عمر کے آدم میں تبدیل ہوگی جو بعد میں رہائی بھی ملگی اسی دور مخالفین نے کہا کہ مولا نے اپنے گرفتاری کے در سے داری منوالی جبکہ مولانا ابزفتار نیازی صاحب خود فرماتے ہے کہ جب پلیس میری عثمان کی تلاشی لے رہی تھی تو وہ وہاں سے مجھے ایک پرانی تصویر ملی جوانی کی اس میں میری داری نہیں تھی اس کو انہوں نے شامل کر کے یہ نعرہ لگوا دیا کہ مولانا صاحب نے دار کے وجہ سے داری منوالی حالت کیسی کوئی بات نہیں انیس سو اٹھاون میں ماذا چاہتا ہوں کچھ دنوں سے تمیار خراب ہے پھر بھی میں روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ ناظرین یوں ناغہ نہ ہو اور ویڈیو ڈیلی اپلوڈ ہوتی رہے انیس سو اٹھاون میں مارشلہ لگ گیا اور اس سے پہلے ملٹری کورڈ نے ان کو بغاوت کی سزا اور سزائی موت جو سنائی میں نے بتا دیا انیس سو اٹھاون میں جنرل ایوب خان صاحب نے جمہوری بسات الٹا کر آمریت کی آگے اس میں پھر اس میں بھی ان پر قیادمت کی سوکتے رہی بغاوت کا مقدمہ بڑھا انیس سو باسٹ میں ان پر حملہ ہو گیا ایک اور انہوں نے الیکشن لڑا تھا مظفر کے مقابلے میں جو کہ نوا اف کالا باگ کے بیٹے تھے یہ لاہور میں ان پر حملہ ہوا اور انیس سو باسٹ کی گیارہ لوگوں نے ان پر حملہ کیا زدو قوب کیا اور شدید زخمی کا دیا مولانا عبدالستان نیازی تبی مولانا عبدالستان نیازی نوا اف کالا باگ کو کہتے تھے کہ کالی سیاست کا کالے بھوت ان کو اس طرح انیس سو پیسٹ میں جو کہ محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور عمران خان صاحب کے تایا چاچا سارے ہی ان کے ساتھ تھے محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ تو میاں والی میں ان کا کامیاب چلسہ کروایا محترمہ فاطمہ جنہ کا جس پر مزید ان پر مقدمات بنے اور قدبان کی سوکتیں برداشت کی اور اسی وجہ سے پھر اکرام اللہ نیازی کو بھی ان کی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا اور کیونکہ عمران خان اور اس میں ایک رشتہ ری تو نہیں ہے لیکن ایک برادری ہونے کے ناتے ایک تلق ضرور ہے ایک علاقے کا وہ شرمن خیل جیسے میں نے ان کی بائیوگرافی میں بتایا ہوا ہے یہ عیسیخ خیل ہوئی تھے اور وہ شرمن خیل ان کا قبیلہ وہ اس سے تلق رکھتے تھے مگر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک والحانہ ایک تلق لگاؤ تھا اس وقت تک اور کیونکہ انیس سو پچاسی دسمبر میں ان کی والدہ کا جنازہ بھی اسی نے پڑھایا تھا جنب مولانا عبدالستان نیاری صاحب نے اور پھر اس کے بعد سیاست چلتی رہی انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے اس میں بڑی کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی وہ کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کتنی دھاندلی ہوئی تھی کتنے کروڑ کٹھے کر کے کتنے آگے لاک تقسیم کیے کہتے یہ ساری لمبی چوڑی تفصیل ہے پھر انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے اس میں بھی ہار گئے پھر اس کے بعد انیس سو پچاسی کے الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا جو کہ جنہ زیاد کے دور میں ہوئے تھے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں یہ اپنے پرانے حریف مظفر خان نواب مظفر خان کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا انیس سو نوے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے نشان پر یہ الیکشن لڑے اور جیتے اور میاں محمد نواز شریف صاحب اس بار پہلی بار وزیراعظم منتخب ہوئے کئی اور وزارتوں کے ساتھ ان کو وزارت مذہبی امور کا کلمدان دیا گیا انیس سو نوے میں انہوں نے ڈاکٹر شیر افغان نیازی کو ہرایا تھا اور انیس سو ترانوے کے الیکشن میں یہ شکست کھا گئے تھے انیس سو چرانوے میں ان کو سنیٹر بنا دیا گیا تھا اور انیس سو ننوے تک اسی عددے پر فائز رہے بطور سنیٹر پاکستان رہے اسی دوران جب انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک ملک میں فرقہ ورانہ بہت ایک طرف سپہ صحابہ تھی اور ایک طرف سپہ محمد تھی یہ ان دونوں کے قائدین کو ایک سٹیج پر لے آئے تھے اور بٹھایا تھا اور اس میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی یہ کسی در مولانا حق نواز کی بائیوگرافی میں آپ کو ضرور بتائیں کہ یہ باتیں بھی تو مولانا مذہر چاہتا ہوں مولانا عبدالستان ریاضی دو مائی دو ہزار ایک کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حقی سٹیڈیم نیا والی میں ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا جس میں کسی لوگوں نے شرکت کی اور حقی سٹیڈیم بھر گیا تھا مجہد ملت روکڑی مور میں گھس پردخوا کر دی گیا تو یہ تھا احوال مولانا عبدالستان نیازی کا کہ چھاسی سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے وی لوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے